اگر آپ کو آج کا اپیسوڈ پسند آئے تو دبلینٹ پیج آفیشل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا جس طرح ساؤتھ ایشیا میں افغان طالبان کی ریزسٹنس مشہور ہے کہ انہوں نے ایک بڑی دیلیری کے ساتھ امریکہ جیسے سوپر پاور سے مقابلہ کیا اور ان کو افغانستان سے بھاگنے پر مجبور کیا ویسے ہی میڈلیسٹ کی اندر حماس اور حزباللہ کی ریزسٹنس بڑی مشہور ہے حماس کو ٹریڈیشنلی ترکی کی سپورٹ حاصل رہی ہے اور یہ ایک سنی ڈومینیٹڈ گروپ ہے جبکہ حالیہ جو مئی میں جنگ ہوئی ہے گیارہ دن والی اسرائیل اور حماس کے بیچ اس میں دیکھا گیا کہ ترکی کے ساتھ ساتھ ایران کی بھرپور سپورٹ حماس کو حاصل رہی ہے البتہ حزباللہ جو ہے وہ لبنان بیزر تنظیم ہے جس کا تعلق مکمل طور پر ایران کے ساتھ بتایا جاتا ہے جب بھی حماس اور اسرائیل کا یا حزباللہ اور اسرائیل کا کلیش ہوتا ہے اور دوسری سائٹ سے راکٹ اسرائیل کی طرف آتے ہیں تو اکثر وہ پورے علاقے سائرن سے گونج اٹھتے ہیں اسرائیل کے اندر جہاں جہاں راکٹ آتے ہیں اور یہ جو سائرن ہوتے ہیں یہ شہریوں کے لیے پیغام ہوتا ہے کہ سارے اپنے اپنے گھروں کے بیسمنٹ میں چھپ جائیں یہ سائرن بچتے ہی پورے علاقے میں افرا تفریح تو ہوتی ہے لیکن سب کو معلوم ہوتا ہے کہ کرنا کیا ہے کہاں جانا ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے اندر عام طور پر یہودی بستیوں میں گھروں کے نیچے بنکرز بنے ہوئے ہوتے ہیں تیخانے بنے ہوئے تھے یہ عام بات ہے جب بھی کوئی نیا گھر بناتا ہے امام پہ تو سب سے پہلے تیخانہ بناتا ہے اور وہ تیخانے بم پروف ہوتے ہیں راکٹ پروف ہوتے ہیں اسرائیل کی فوج کی ایک الگ سے کمانڈ اس کے لیے بنی ہوئی ہے اور جنگ کے نقصانات کو کم سے کم کرنے کے لیے یہ ایک کمانڈ اسرائیل نے بنائی ہوئی ہے اس کا نام ہے ہوم فرنڈ کمانڈ یہ وہ وجوہات ہیں جس کارنڈ اسرائیل پہ جب بھی حملہ ہوتا ہے راکٹس تو اس کے اوپر گرتے ہیں لیکن نقصان اس کا کافی کم ہوتا ہے ایک تو ان کے پاس آئرن ڈوم ہے لیکن اس میں ایک ویکنس بھی ہے مانا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا زبردست قسم کا ہے پتہ نہیں کیا آئے گا اسرائیل نے بنا دیا ہے لیکن اس میں ایک ویکنس بھی ہے جب بڑی تعداد میں راکٹس ڈالے جاتے ہیں تو یہ کچھ راکٹس کو ڈسٹوائی نہیں کر پاتا اکثر کو کر دیتا ہے کچھ کو نہیں کر پاتا حالیہ جو حماس ازرائیل جنگ ہوئی ہے اس کے اندر حماس کے ساڑھے چار سو سے پانچ سو راکٹ اسرائیل کے اندر گرے تھے گیارہ دنوں کے اندر جبکہ حماس کی جانب سے ساڑھے چار ہزار راکٹس فائر کیے گئے تھے جبکہ باقی جو راکٹس تھے وہ آئرن ڈوم نے انٹرسپٹ کر لیے تھے ساڑھے چار ہزار راکٹس میں سے ساڑھے چار سو پانچ سو راکٹ ہی اسرائیل کے اندر گر پائے دے اب سوال یہ ہے کہ فرض کریں کہ ایک فل سکیل جنگ چھڑ جاتی ہے اسرائیل کی حماس اور حضب اللہ دونوں کے ساتھ جس کی بڑی شدید پوسیبلٹیز بھی ہیں اسرائیل کا ایک بڑا تناؤ چل رہا ہے ایران کے ساتھ نیوکلئر والے معاملے پہ تو فرض کریں ایک فل سکیل جنگ چھڑ جاتی ہے اسرائیل کی حماس اور حضب اللہ دونوں کے ساتھ تو کتنے راکٹ اسرائیل پر گر سکتے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے حماس کے فرنٹ سے بھی اور وہاں سے دوسری فرنٹ سے بھی یہ جو اسرائیلی فوج کی ہوم فرنٹ کمانڈ ہے جس کا ذکر ہم نے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا اس کے چیف کا نام ہے یوری گورڈن یوری گورڈن کہتا ہے کہ پندرہ سو سے ڈھائی ہزار راکٹ روز ہماری طرف آ سکتے ہیں پندرہ سو سے ڈھائی ہزار وہ یہ کلکلیشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر جنگ ہوئی تو میکسیمم ڈھائی ہزار راکٹ گریں گے اور غالباً اسرائیل نے اس طرح سے کلکلیٹ کیا ہوا ہے ان کی جو ہسٹوریکل ڈیٹا ہے اس کے حساب سے شاید انہوں نے کلکلیشن کی ہوئی ہے کہ حماس نے حالیا جو گیارہ دن والی جنگ ہوئی ہے اس میں آن این ایوریج انہوں نے چار سو راکٹ ڈیلی مارے ہیں آن این ایوریج البتہ حزباللہ جیسا کی کئی گناہ بڑی فورس ہے حماس سے تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دو ہزار راکٹ ہر روز مار سکتے ہیں دو ہزار لہذا دونوں کو ملا کے انہوں نے کلکلیٹ کیا ہے مطلب ہے کہ اگر دھائی ازار راکٹ کا مانا جائے تو ایک سو چار راکٹ ہر گھنٹے اسرائیل کی طرف آ سکتے ہیں ایک سو چار راکٹ یعنی ہر منٹ میں ون پوائنٹ سیون راکٹ اسرائیل کی اوپر گر سکتا ہے ان دھائی ازار راکٹ میں سے اگر نووے پرسنڈ آئرن ڈوم گرا دیتا ہے جو کہ اس کا ایکیوریسی ریٹ رہا ہے نائنٹی پرسنڈ وہ یوزولی انٹرسیپٹ کرتا ہے تو بھی ازاریل روزانہ ڈھائی سو راکٹ کھا سکتا ہے اصل بات یہ ہے ڈھائی سو راکٹ کھا سکتا ہے البتہ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ساری تو ازاریل کی کلکلیشن ہے نا حضباللہ اور حماس کی کلکلیشن نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہماری کلکلیشن اس سے مختلف ہے یہ نمبر تو بہت تھوڑا ہے حماس اور حضباللہ وارے کے حضباللہ تو کہتے ہیں ہم تو بارش کریں گے ان کے اوپر وہ تو کہتے رہتے ہیں اور ان کی کلکولیشن اس سے زیادہ ہے اچھا ہم اس پر بات کیوں کر رہے ہیں راکٹس کے نمبر پر کیوں بات کر رہے ہیں کیونکہ نیئر فیوچر میں یہ ہو بھی سکتا ہے یہ سیناریو ڈیولپ ہو سکتا ہے بیکوز ایران بہت قریب پہنچ گیا ہے نیوکیلی اربم بنانے کے بہت قریب پہنچ گیا ہے اور جیسے جیسے وہ اس طرح بڑھ رہے ہیں ان کی اور اسرائیل کی کانفلکٹ مزید بڑھ رہی ہے اندر ہی اندر تناؤ بڑھتا جا رہا ہے اسے میں حماس اور حزباللہ یہ راکٹوں کی بارش انلیش کر سکتے ہیں اس کی بہت زیادہ پوسیبلیٹی ہے اور یہ کانفلکٹ دوہزار چھے والے لبنان اسرائیل جنگ سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے دوہزار چھے میں حزباللہ نے ہزاروں راکٹ ایک ساتھ داغے تھے اسرائیل کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں جس سے اسرائیل کے اندر ایک سو ساٹھ لوگ ہلاگ ہو گئے تھے اس جنگ میں بڑا ہی کرٹیسائز کیا گیا تھا اس جنگ کے دورانے اسرائیلی فورسز کو خاص طور پر ان کی یہ جو سیویل ڈیفینس والی کمانڈ انہوں نے لگ بنائی ہو یہ خاص طور پر اس کو کہ آپ تو کچھ کری نہیں رہے اتنا زیادہ نقصان ہو گیا گزشتہ مہینے الجزیرہ کہہ رہا تھا کہ اسرائیلی آرمی چیف نے کہا ہوا ہے کہ ہم ایران پر سٹرائک کرنے کا پلان بنا رہے ہیں یہ بڑا ایک سیریس نیوز تھی لیکن پتہ نہیں کیوں یہ بھی ان نوٹسڈ گئی ہے اکثر طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بڑی سنگین قسم کی نیوز آتی ہے لیکن وہ نوٹسڈ نہیں کی جاتی جب تک کہ واقعہ ہو نہیں جاتا گزشتہ مہینے اسرائیلی آرمی چیف نے کہا ہے کہ پلان کر رہے ہیں بھائی پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اٹیک کر سکتے ہیں لیکن ان کے دماغ میں پھر یہ بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایران کی نوبتی نہ پہنچیں ایران کے سٹرائک بیک کرنے کی یہ دونوں تنظیمیں نہ ہمیں دھفردوس کر دیں حالیہ گیارہ دن والی جنگ کے اندر تو خالی حماس نے تگنی کا ناچنا چاہے ہوا ہے یعنی کہ ایک واسٹ میجورٹی ایسی تھی اسرائیلی عوام کی جو کہ بنکرس کے نیچے گیارہ دن تک چلی گئی گیارہ دن تک اکیلے حماس نے مفلوج کر کے رکھ دیا تھا پورے اسرائیل کو یعنی اکثر میجورٹی لاکھوں اور ان کے جو راکٹس کی رینج ہے وہ بہت زیادہ دور دور تک گئی ہے اس بار جو کہ تریڈیشنلی نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ ان کے بعد زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ راکٹس بڑے ہوئے ہیں پہلے کے مقابلے میں ہما زیادہ طاقتور ہو گئی ہے تو وہ جو ایک کہہ رہے ہیں کہ ہم پلان کر رہے ہیں اس پلان میں یہ بھی ایک روڑا آیا ہوا ہے کہ ایران تو سٹرائک کرے گا ہی کرے گا یہ یہاں سے نہ کر دیں اس کو کیا کریں ہم یہ ایک الگ سے مصیبت کھڑی ہوئی ہے اور اگر سچ پوچھیں کہ ابھی تک یہ جنگ کی ٹلی کی ہوئی ہے تو اس کا ریزن واشنگڈن والے بابا ہے بابا یہاں پر کوئی نئی جنگ نہیں چاہتے ورنہ جنگ بلکل بھری پڑی ہے اسے بادل بھرے ہوئے ہوتے ہیں برسنے کو تیار ہوتے ہیں میڈلیس کے اندر بلکل بادر جنگ کے بھرے ہوئے برسنے کو تیار ہیں لیکن بابا نہیں چاہتا بابا کہہ رہا ہے کہ اگر یہاں پر واشنگڈن والا بابا کہہ رہا ہے کہ اگر یہاں پر جنگ چھڑ گئی تو پھر تو میں ادھر ہی انگیج ہو جاؤں گا پھر چینہ کا کیا کروں گا وہ تو مزے سے چھلانگیں مارتے ہو جا رہے ہیں ہائپرسونک میزیل جو ٹیکنالوجی ہے اس میں تو وہ امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا نیا جو انہوں نے اپنا مزیل ٹیسٹ کیا ہے ہائپرسونے کو وہ تو امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے ایسی چیز انہوں نے بنا دیئے اور ٹریڈ تو ان کا ایور گروئنگ ہے ہمیشہ معیشہ تو ان کی ویسے ہی بڑھ رہا ہے یہ ڈپلومیٹک انفلینس ان کا ویسے ہی بڑھتا جا رہا ہے اور خاص طور پر رشیہ ان کے ساتھ بڑے ہی کلوز تعلقات قائم کر کے بیٹھا ہوا ہے تو بڑے لیول کے پرابلم سے واشنگڈن والے بابا کے لیے انہوں نے ان کو فیس کرنا ہے یہاں پر یہ فیس کریں تو یہ جو نیتن یاو کی حکومت گئی ہے اگر نیتن یاو ہوتا تو اب تک جنگ چھڑ گئی ہوتی یہ جو نیتن یاو کو چینج کیا گیا ہے اس کے اندر بھی امریکہ کا مفاد ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پر ایکیوپائے ہو جائیں اور جو رئیس ہی ہمارے پاس قوت ہے اور جو ہمارا فوکس ہے وہ بھی ادھر شفٹ ہو جائے یعنی ادھر تو کچھ نہیں ہو رہا نا وہ کبھی قوارڈ بنا رہے ہیں وہ نہیں چل رہا پھر وہ آکس بنا رہے ہیں پھر وہ بھی پتہ نہیں اس کا سر پیر نہیں آکس کا کوئی ہیڈکوارٹر بھی تو نہیں ہے نا اگر ہم کہیں کہ یہ ملیٹری آلائنس بن گیا ہے چائنا کے خلاف سارے بولنے یارے یہ چائنا ہے خلاف ملیٹری لیکن یہ بتائیں کہ اس کا ہیڈکوارٹر کدہ رہے ہیں اس کا ہیڈ کون ہے کون اس کو ہیڈ کر رہا ہے یہ بھی کچھ پتہ نہیں یہ کون سی تنظیم ہے اس کا کہاں پہ ہے کسے ملک میں ہے اس کو ہیڈ کون کر رہا ہے یہ کیسے کام کرے گی اس کی آرمی کیسے ہوگا کچھ بھی پتہ نہیں ہے بالکل انیشل سٹیجز میں کیونکہ اچانک سے چین اوبر کے آگیا ہے نا ان کے عوام اغمان میں بھی نہیں تھا نا امریکہ کے اندر وہ تو اسلامی کے ریڈکلائزیشن کے پیچھے لگے ہوئے تھے بیس سال تک یہ اچانک سے اتنی بڑی فورس اوبری ہے اس کو تو ٹیکل کرنے کے لیے امریکہ کو دوزار دس دوزار آٹ نو سے کام شروع کرنا چاہیے تھا انہوں نے آگے کام شروع کیا ہے یہ ٹرمپ کے دور کے بعد پروپرلی کام تب ہوا ہے جب بائیڈن آیا ہے کیونکہ بائیڈن نے ایس ایس کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارے لئے تھریٹ نہیں ہے جہاں پر انگیج ہوئے پڑھیں نکالو فوجیں عراق سے نکالو سیریا سے نکالو افغانستان سے اور ادھر دیکھو یہ بائیڈن کی سٹریٹیجی ہے وہ کہے رہے ادھر کیوں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا ان کا یہ کوئی عراق ہمارے لئے تھریٹ ہے سوپر پاور کے سٹریٹس کو سیریا تھریٹ ہے افغانستان تھریٹ ہے ادھر کیوں پیسیں چھونک رہے ہیں اور اپنی فوج لگا کے بیٹھیں سارا فوکس ادھر نکالو ان کو اور وہاں پر فوکس کرو تو میڈلیس کے اندر بھی جنگ کو اگر روکے بیٹھا ہے تو اس وقت امریکہ روکے بیٹھا ہے اگر یہاں پر جنگ چھڑ گئی تو امریکہ کا وہ جو ایک خواب ہے کہ میں دو تین سال چار سال پانچ سال تک ڈیلے کرواؤں گا وہ ہو سکتا ہے کہ جنگ یہاں پر چھڑ جائے تو دو تین سال کے اندر ہی چائنا اوورٹیک کر لیں مکمل دور پر ہر لحاظ سے امریکہ کو ورنہ تو کلکولیشنز 2030 تک کے ہیں کہ 2030 میں یہ ان کو اوورٹیک کر لیں گے تو اس سارے سیناریو کی بیچ سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ازرائیل کا آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ ہم پلان کر رہے ہیں اٹیک کرنے کے لئے تو کیا وہ کر سکتے ہیں اٹیک ایران کے اوپر ان کے نیکلیر رییکٹرز کے اوپر کر سکتے ہیں اٹیک the answer is no میرا نہیں خیال کہ وہ یہ اتنا بڑا رسک لیں گے اتنا بڑا گیمبل لیں گے until and unless واشنگڈن والے بابا کا آشیرواز ان کو نہیں ملتا اور یہ آشیرواز پرابط کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے گلوبل سیناریو کو دیکھتے ہوئے خاص طور پر تب جبکہ وہ چائنہ کی خلاف انگیج نے ویسے یہ جو کنٹینمنٹ آف چائنہ کا پلان ہے یہ اوباما کے دور سے شروع ہو گیا تھا لیکن بیچ میں یہ ہوا ہے کہ ٹرمپ آگیا ہے ٹرمپ ایک طرح سے بلیسنگ ثابت ہوا ہے چائنہ کے لئے بھی ٹرمپ جب آیا ہے اس نے تین چار سال مزید دی دی چائنہ کو گروہ کرنے کے لئے ورنہ تو آپ دیکھیں ایران کے ساتھ کیوں نیکلئیر ڈیل کی تھی ایران کے ساتھ وہ ایک اور کنفلکٹ میں کیوں نہیں پڑے تھے جب اوباما کا دور تھا یہ بائیڈن وائس پریزیڈنٹ تھا یہ ڈیل ڈیزائن یہ بائیڈن نے کروائی تھی بائیڈن کے مائنڈ میں اس وقت بھی یہ تھا کہ ان کو چھوڑیں آپ ان سب کے ساتھ دوستی وستی کر کے نکلیں ادھر ادھر سے اور دیکھیں چائنہ کو بائیڈن کے مائنڈ میں اس وقت بھی چائنہ تھا لیکن بیچ میں جب یہ ٹرمپ صاحب آ گئے تو انہوں نے مطلب جہاں سارا معاملہ دھپڑ دوس کیا ہے وہاں پر چائنہ والا معاملہ بھی امریکہ کے لئے دھپڑ دوس کر کے گئے ہوئے ان کی اٹینشن ویسے شروع سے ہی میڈلیسٹ کے اندر رہی یہ بہت سارے لوگ جو نے اس کو میس ریڈ کر گئے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ادھر ادھر لیکن نہیں اگر آپ ٹرمپ کی دیکھیں نا وہ پورا اس کا فوکس یروشلم پہ رہا ہے اس نے جتنا اسرائیل کو نوازا ہے نا کسی اور پریزیڈنٹ نے نہیں نوازا امریکہ کے اسٹری میں اس نے بہت زیادہ ان کو دیا ہے یروشلم ان کو دے دیا مطلب اپنے طور پر دے دیا ہے وہ تو کوئی مانتا نہیں یہ الگ بات ہے لیکن اس نے تو دے دیا نا گولان ہائٹس دے دی ابراہمی کا کارڈس اس نے دے دی ڈپلومیٹک قوت بڑھانے کے لیے کام کیا ہے اس نے ٹرمپ پورا فوکس رہا ہے میڈلیسٹ پہ چائنا پہ نہیں رہا ہے تنا فوکس لیکن اب تو بائیڈن ہے بائیڈن سے آشیرواد پرابط کرنا ایران پہ اٹیک کرنے کے لیے یہ بڑا مشکل ہے کچھ روز پہلے ازرائیلی فورنڈ منسٹر بینی گانز بھی کہے چکا ہے کہ ایران پہ حملہ کر سکتے ہیں ہم لیکن ہم براڈر ویو میں آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ امریکہ سے پوچھے بنا سانس بھی نہیں لے سکتے فورنڈ پولیسی لکھ رہا ہے کہ ازرائیل ازنٹ سٹرونگ اناف ٹو اٹیک ایران یہ عالمی میڈیا کہہ رہا ہے کہ بھائی دم خم نہیں ہے اتنا یہ آکے اٹھکے اور اکھلے یہ کوئی سوپر پاور تھوڑے ہی ہے ہم پچھلے پروگرام میں بھی کہے چکے ہیں ازرائیل خود سوپر پاور نہیں ہے گیم چینجر نہیں ہے ان کو کسی نہ کسی دو ہزار سال کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں ان کو کسی نہ کسی عالمی طاقت کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے یہ سائیڈ پلیئر ہے لیکن یہ ہے کہ ایفیکٹیو بڑا ہے بلکل یہ اپنے پلانس کو ایکزیکیوٹ کرنے میں ماہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مساد ان کی بڑی زبردست ہے مساد بڑی زبردست ہے باقی ان کے پولیٹی شینز ان کو چھوڑ دیا اصل جو ایک قوت ہے ان کے پاس سب سے بڑی جو قوت ہے ملیٹری لیول پہ وہ مساد ہے ان کی اس نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہوئے لیکن اپجیکٹیوز حاصل کرنے میں وہ کئی جگہ ناکام بھی رہے ہیں تو امریکہ کی مدد کے بنا وہ سانس بھی نہیں لے سکتے عالمی میڈیا بھی یہی دکھا رہا ہے ان میں اتنا دمخم نہیں ہے کیوں نہیں اٹیک کر سکتے کیونکہ پولیٹیکلی اور ملیٹرلی وہ ڈیپنڈنٹ ہیں امریکہ کے اوپر تو ایسے میں جب وہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں ایران کے اوپر ان کا نیکلئر پروگرام ڈسٹروائے کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے تو ایسے میں ہر گزرتا ہوا دن اسرائیل کے اندر سے غصے کی نئی چیخیں جو نکل رہی ہیں وہ چیخیں دنیا کو سنائی دے رہی ہیں اسرائیلی فرمینیسٹر لیئر یاپیڈ نے جیسے کہ کہا ہوا ہے امریکہ سے کہ ایری ڈیلے ان دی نیگو سییشن برینگ ایران کلوزر تو نیکلئر بوم we must make clear that civilized world won't allow it